اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے آج روایتی دستخان کے کچن میں جو میں ریسیپی بنانے جا رہی ہوں وہ ہے ملکہ مسور کی دال مکھان اور دیسی گھرکے کے تڑکے کے ساتھ بناوں گی ساتھ میں اس کے چامل بھی بناوں گی آپ ریسیپی کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے ہر سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو ایم شور بہت مزے کی بنے گی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اسے روکریسٹ ہے پریس میرے چینل پر سبسکرائب کریں اگر ریسیپی پسند آئے تو پریس شیئر لائس ضرور کر دیا کریں کومنٹ برس میں ضرور بتا دیا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے یہ میں نے ملکہ مسور کی دال لی ہے دو سو گھرام اس کو میں بھیگو دوں گی دو تین پانی پھیک کے اس کو اچھی طرح سے دھو کے واش کر کے میں اس کو بھیگو دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے لیکن میں نے یہ دال آدھے گھنٹے کے لیے نہیں بھیگوئی تھی بھیگونا تو مجھے آدھے گھنٹے کے لیے تھا لیکن جب چڑھانے لگی تو گیس چلی گئی تو پھر یہ شام میں ہی بنی چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہ دال بھیگ چکی ہے بہت اچھے طریقی سے بھیگ چکی ہے اب ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ اسی پانی میں یہ دال گلے اور تیار ہو جائے دو ادھے ٹیماتر لے کے اس کو چار چار پیس کر کے ہم نے اس میں ڈالنے ہیں دال میں دیکھیں ٹیماتر میں نے کٹ کر لیے ہیں اب میں پیاس کاٹوں گی دو میں نے چھوٹی چھوٹی پیاس لیے ہیں ان کو میں موٹا موٹا کٹنگ کروں گی ان کی پھر ہم اسے ڈال میں ڈالیں گے دونوں چیزوں کو ٹیماتر اور پیاس کو دال میں نے چڑھا دی ہے ڈال میں اُبال آ جائے گا تو ہم یہ دونے چیزیں اس میں ایڈ کریں گے یہ اُبال آ چک ہے ڈال میں اب میں نے اس میں ٹیماتر اور پیاس دونوں ڈال دی ہیں ایک چمچہ لسنہ درک کا پیس ڈالا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی میں نے ڈالی ہے ایک چمچہ میں نے اس میں پیسیوی لال مرچ کا ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے دھنیا پارڈر ڈالا ہے یہ سب تمام چیزیں اس میں چلی گئیں پھر ہم نے دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں آئل ڈالنا ہے اور ڈال کے ہمیں ایک چمچہ نمک ڈال کے اس کو کور کر کے رکھیں گے اس وقت تا پکائیں گے کہ یہ دال بہت اچھے طریقے سے گل جائے چلیں چیک کرتے ہیں دیکھیں دال بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے ٹیماتر بلکہ سوفٹ ہو کے اس میں مکس ہو چکے ہیں پیازو ٹیماتر لگ رہا ہے کہ ہم نے اس میں اتنے موٹے موٹے ٹیماتر کٹ کر کے ڈالے تھے اب ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں مکھن ڈالا ہے اب اسے مکھنی ڈال بھی کر سکتے ہیں پانچ چھے میں نے ہری مرچے دو دو پیس کر کے ڈالی ہیں تھوڑا سا فریش پودینہ میں نے ڈالا ہے اس سے دال کا فلیور بہت زبردست آتا ہے پودینے سے اور چلے ہم اس کے بھگاڑ کی تیاری کرتی ہیں چار چمچے میں نے ٹیبل سپون میں نے دیسی گھی لیا ہے چار پانچ کلیاں میں نے لیسن کی کارٹ کے ڈالی ہیں ایک سے ڈیرے چمچ میں اس میں سفیس زیرہ ڈالوں گی اور چار پانچ میں نے سابوت میرچے ڈرائی ڈالی ہیں کچھ کڑی پتے ہیں پندر سے بیس اور یہ کیری ہے آدھی کیری ہے جس کو میں نے بڑے بڑے سلائز کر دی ہیں اس میں ڈال میں ڈالوں گی بھگاڑ میں اس سے بہت ہی مزے لگے گی ڈال اس کو ہم نے برانڈ کر دینا ہے لسن کو اور کیری کو ہلکہ ہلکہ سا یہ دیکھیں میں نے بھگاڑ اس میں ڈال دیا ہے ڈال میں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آئی گی یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کریں گے چلیں ہم چامل بناتے ہیں زیرے والے چامل بناتے ہیں اس کے ساتھ ڈال کے ساتھ دو چمچے آئیل لے کے میں نے ایک چمچہ اس میں زیرہ ڈالا ہے اور چامل بھگو دیئے تھے پندہ منٹ پہلے بہت پتی چامل ہے میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں بھیگے چامل آدھر کلو ہم نے دو گلاس پانی ڈال کے اس کو کور کر کے پکانا ہے نمک ڈرہز بے زائی کا اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیے گا میں نے ڈیر چمچ ڈالا ہے اس میں بلکل تیار ہے دال بھی تیار ہے چامل بھی تیار ہے آپ ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اس کے ساتھ پاپر مرچے فرائی اور بہت مزیگے دیتے ہیں اچار وغیرہ دیکھیں بہت ہی مزیگی بنی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت خیار رکھیے گا مجھے اپنے دعاوں میں شامل رکھیے گا اللہ پاکست مل سے مہنگائی ختم کرے ہر شخص پریشان ہے اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ